نمسکار ویڈر ایلٹ انفرمیشن کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سبھی درسکوں کا سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دیش بھر میں اگلے تین دنوں کے دوران مونسون کا پردرسن کیسا ہونے والا ہے بنگال کی کھاڑے میں بندہ نمید باو کا چھیتر پر بھاوی ہو گیا ہے اور اس سمیں ایک گہرے نمید باو کے چھیتر میں بدل گیا ہے جس کی وجہ سے دیش کے تمام علاقوں میں اگلے کچھ دنوں کے دوران مونسون کافی زیادہ سکریہ ہونے والا ہے جس کی وجہ سے بارس کی گتیوی دیا آنے والے دنوں ہیں دیش کے تمام علاقوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی دوران پر سمراجستان میں بھی موسم بدلے گا اور وہاں بھی کچھ بارس دیکھنے کو ہمیں مل سکتی ہے مونسون کا سب سے زیادہ اگر پردرسن دیش کے مدے بھاگوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا جہاں آنے والے اگلے تین دنوں کے دوران کئی ستانوں پر بھیشن باریس ہونے کے آثار ہے بنگال کی گھاڑے میں بنا نمنا دباؤ کا شیطر اس سمیہ پر بھاوی ہو گیا ہے اور پسیم دیسہ میں آگے بڑھتے ہوئے 36 گھر اور اسی سٹے مدی پردیس کے اوپر تک جا پہنچا ہے نمنا دباؤ کے مدی پردیس پر آنے کی وجہ سے مدی پردیس کے دخشن پوروی اس سے آتے ہیں جن میں ڈینڈوری، مانڈلا، سیونی، چندوارڈا، بیتود اور حسنگ آباد ان سبھی علاقوں پر آپ کو موصلہ دھار باریس اگلے 24 گھنٹوں کے دوران دیکھنے کو مل سکتی ہے باریس کی گتیوی دیام مدی پردیس کے انعے حصوں میں بھی ہوگی اور ان بھاگوں میں بھی کئی ستانوں پر مدیم سے تیج باریس ہونے کی آثار ہے اسی سسٹم کی پرابہو کی وجہ سے 36 گھنٹوں میں بھی انیک ستانوں پر آپ کو باریس دیکھنے کو ملے گی باریس کی گتیوی دیرے دیرے پورو سے پسچیمی طرف سفٹ ہوتی جائیں گی جن میں پوروی گجرات، مدیہ مہراشت اور آس پاس کے علاقے آئیں گے ان بھاگوں میں بھی اگلے کئی دنوں کے دوران تیج باریس ہونے کے آثار ہے اس سسٹم کا امفیکٹ اتر بھارت کے تمام علاقوں پر بھی ہوگا اور اتر بھارت میں بھی پوروی پنجاب، پوروی ہریانہ، دلی اور پسچیم اتر پردیس میں کئی اسطانوں پر آپ کو اچھی باریس کل دیکھنے کو مل سکتی ہے پسچیمی پنجاب، پسچیمی ہریانہ اور پسچیمی راجستان میں بھی موسم بدل سکتا ہے اور ان بھاگوں میں بھی کئی کئی باریس ہونے کے آثار ہے اتر بھارت کے پروت تیراجوں میں بھی موسم بدلے گا اور ان بھاگوں میں بھی جمعو کزمیر، ہمچل پردیس اور اتراکھنڈ میں کئی استانوں پر اچھی باریز ہونے کے آثار ہمیں دکھائی دے رہے ہیں پوروی اتراکھنڈ اور بیہار، جہارکھنڈ اور پسٹیم بنگال میں باریز اب دیرے دیرے کم ہو جائے گی کیونکہ یہ ویدہ سسٹم پورو سے پسٹیم کی طرف موک کر رہا ہے جس کی وجہ سے ان بھاگوں میں باریز کم ہو جائے گی بھر لیکن پھر بھی ان بھاگوں میں ہلکے سے مدیم باریز ہونے کے آثار ہے جیسے جیسے یہ سسٹم پسٹیم دیسہ میں آگے بڑھے گا تو باریز کی گتیفیدیا پوروی گجرات، مہراشت اور مومبی سعید پسٹیم تلٹوں پر کافی بھیاپک ہو جائیں گی اور ان بھاگوں میں پندر ستمبر کو کئی استانوں پر باریز ہونے کے آثار ہمیں دکھائی دیرے ہے پسٹیم گجرات کے لوگ کو ابھی انتجار کرنا ہوگا وہ ان بھاگوں میں بھی پندر ستمبر کی رات یا سولہ ستمبر کی صبح ایسے باریز کے موسم بدل سکتا ہے دکھسین بھرس کے آنتری ہیستے جن میں آنتری کرناٹا کے تمیلناڈو اور اس سے چٹے آس پاس کے جو علاقے آئیں گے ان بھاگوں میں کوئی خاص ویدر ایکٹیویٹی ہونے کی سمبھانا پندر ستمبر کو ہمیں نجل نہیں آ رہی پہ لیکن پھر بھی ان بھاگوں میں کہیں کہیں ہلکی باریز ہو سکتی ہے اس کے بعد سولہ ستمبر کے موسم کی بات کریں تو یہ نیمنہ دباغ کا چھتر جیسے پسچیم دیسا کی طرف آگے بڑھے گا تو باریز کی گتیوی دیا پوروی گجرات، مہاراشت کے اتر پوروی حصے اور سو بھی درب کے جو اتر حصے آئیں گے ان علاقوں میں بڑھ جائے گی سولہ اگست کو ان سبھی علاقوں میں آپ کو بیشن باریز دیکھنے کو مل سکتی ہے زیادہ باریز ہونے کی وجہ سے ان بھاگوں میں اچانک فلیس فلڈی یعنی بارڈ آنے کی زمبھانا ہے اس لئے لوگوں کو سلاح دی جاتی ہے یا دی کوئی ضروری کام نہ ہو تو تب تک گھر سے باہر نہ نکلے مونسون کا سب سے زیادہ اگر پردرسند سولہ ستمبر کو ہی انہی بھاگوں میں دیکھنے کو ملے گا وہ ہی ان بھاگوں میں سبھی علاقوں میں آپ کو بیشن باریز دیکھنے کو مل سکتی ہے گجرات کے پسچیم حصوں میں بھی سولہ ستمبر کو مصمد لے گا اور گجرات کی پسچیم حصوں میں بھی کئی استانوں پر اچھی باریز سولہ ستمبر کو ہونے کی سمبھانا ہے وہیں باریز کی گتیوی دیا مومبائی سے لے کر کیرال تک سبھی استانوں پر ہونے کے آثار ہے کیونکہ نیمندبہ دباؤ کے چھیدر کے پسچیم دی سمجھانے کی وجہ سے ادرکسین پسچیمی ہوائے کافی پرباوی ہوں گی جس کی وجہ سے مونسون پسچیمی تٹو پر کافی سکریہ ہو جائے گا اس نیمندباؤ کے چھیدر کی وجہ سے راجستان کے پوروی حصوں میں بھی کئی استانوں پر باریز ہونے کے آثار ہے وہیں موشیر کا فلو بنگال کے کھاڑی سے راجستان کے پسچیم حصوں تک بھی جا پہنچے گا جس کی وجہ سے سولہ ستمبر کو پسچیمی راجستان کے لوگوں کا بھی باریز کا اندجار ختم ہو سکتا ہے حالانکہ پسچیمی راجستان میں زیادہ باریز نہیں ہوگی پر لیکن پھر بھی ان باغوں میں حل کی باریز ہو سکتی ہے اندکسین بھارت کے انتریک حصوں میں سولہ ستمبر کو بھی کوئی خاص موسمی حل چل نہیں ہوگی اور ان باغوں میں اس دوران حل کی باریز کے ہی آثار ہے پوروی بھارت میں چلے تو پوروی بھارت میں پوروی اتر پردیس، بیہار، جارکان اور پسچیم منگال میں حل کے سمدیم باریز ہونے کے آثار ہے پر لیکن باریز کی گتیوی دیا بیہار میں حالا کی کم ہی رہیں گی اس کے بعد اتر بھارت میں چلے تو اتر بھارت میں بھی پہاڑوں سے لے کر میدانوں تک موسم بدلے گا اور ان باغوں میں بھی پنجاب، ہریانہ، دلی اور پسچیم اتر پردیس کے تمام علاقوں میں آپ کو سولہ ستمبر کو باریز دیکھنے کو ملے گی وہی پہاڑی علاقوں میں بھی ہماجل پردیس، اتراخانڈ اور جمہو قسمیر میں بھی کئی استانوں پر باریز ہونے کے آثار ہمیں دکھائی دے رہے ہیں انتر میں پوروہتر بھارت کی بات کرے تو پوروہتر بھارت میں بھی حال کے ایسے مدیم باریز جائی رہ سکتی ہے سولہ ستمبر کو دیش بھر کے تمام علاقوں میں آپ کو باریز دیکھنے کو ملے گی پہ لیکن مونسون کا سب سے زیادہ اگر پردل سندیز کے مدیباغوں میں ہی ہوگا اس لئے انہی بھاغوں میں لوگ کو سعودان رہنے کی صلاح دی جاتی ہے اس کے بعد سترہ ستمبر کے موسم کی بات کرے تو سترہ ستمبر کو اس ستم پسٹیم دیشہ میں آگے بڑھتے ہوئے گجرات کے اوپر جا پہنچے گا جس کی وجہ سے گجرات کے تمام علاقوں میں آپ کو موسلہ دار باریز دیکھنے کو ملے گی اس ستم کے گجرات پر آنے کی وجہ سے پسٹیمی تٹو پر ممبائی سے لے کر گوہ تک مونسون کافی زیادہ اگر ہو جائے گا اور ان بھاغوں میں موسلہ دار باریز آپ کو دیکھنے کو ملے گی پسٹیمی تٹو کے انہیں حصوں میں بھی اچھی باریز ہونے کے آثار ہے اندکسن بھارت کے آنترک حصوں میں کوئی خاص ویدر ایکٹیویٹی نہیں ہوگی ان میں آنترک کارناٹا ایک تامیل نادو اور جو آندر پردیش کے دکسن حصے آئیں گے ان بھاغوں میں کوئی خاص ویدر ایکٹیویٹی ہونے کے آثار سترہ ستمبر کو نہیں ہے پر لیکن پھر بھی ان بھاغوں میں حلکی باریز ہو سکتی ہے اتر بھارت میں چلے تو اتر بھارت میں بھی سترہ ستمبر کو مونسون زکرے رہے گا اور ان بھاغوں میں بھی پہاڑوں سے لے کر میدانوں تک اچھی باریز ہونے کے آثار ہے جن میں جمہو قسمی رحمت سل پردیش اور اترکھنڈ میں تمام علاقوں پر باریز ہوگی پر لیکن اترکھنڈ کے جید تر علاقوں پر موسلہ دار باریز ہونے کے آثار ہے میدانی بھاغوں میں چلے تو میدانی بھاغوں میں پوروی پنجاب پوروی ہریانہ اور پششی مطر پردیش اور دلی میں بھی کئی استانوں پر اچھی باریز سترہ ستمبر کو دیکھنے کو مل جاتی ہے پر لیکن جو پششی مطر پردیش کے جیلے اترکھنڈ جٹے ہوئے آتے ہیں ان بھاغوں میں سترہ ستمبر کو موسلہ دار باریز بھی کچھ استانوں پر ہو سکتی ہے تو وہیں پوروی راجستان میں کئی استانوں پر جبکہ پششی مطر پر باریز کے آثار ہے پوروی بھارت میں چلے تو پوروی بھارت میں پوروی اتر پردیس بیہار اور جہارکان اور پشنی بنگال میں بھی کئی اسطانوں پر باریس ہوگی پر لیکن پشنی بنگال میں کئی اسطانوں پر بھاری باریس بھی ہو سکتی ہے انت میں پورو اتر بھارت کا روک کرے تو پورو اتر بھارت میں بھی مونسونی ہوائی کافی پرباوی ہے جس کی وجہ سے ان بھاگوں میں بھی کئی اسطانوں پر اچھی باریس ہونے کی آثار ہے اگلے تین دنوں کے دوران دیش کے کئی بھاگوں میں اچھی بارث ہونے کی آثار ہے پر لیکن دیش کے مدھے بھاگوں میں اگلے تین دنوں کے دوران مونسون کا اگر پردسن آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کی وجہ سے ان بھاگوں میں باردسی سمبھامنائے اتمن ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ دیش کے انہ بھاگوں میں بھی مونسون کا سکرے پردسن دیکھنے کو ملے گا اور ان بھاگوں میں بھی اچھی بارث ہونے کی آثار ہے فلال تین دن کے موسم پوروانومان میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی کل پھر ہوگی آپ سبھی سے ملاقات تب تک کے لیے دھنیواد